آخر بی جے پی پسماندہ مسلمانوں کی دشمن کیوں ہے آخر کیوں بی جے پی امیت شاہ اور پدھان منتری جو مسلمانوں میں پسماندہ مسلمان جو ڈاکٹر انجینئر سکول کے ٹیچرز بن رہے ہیں نرسز بن رہے ہیں آہ سٹیٹ پبلس سوریس کمیشن میں تیلنگانہ میں جا رہے ہیں ان سے ایتی نفرت کیوں ہیں بی جے پی ان کے ڈیولپمنٹ کے خلاف کیوں ہیں ان کے امپاورمنٹ کے خلاف کیوں ہیں بی جے پی اور کب تک بی جے پی نیگٹیویٹی اور نفرت کو پھیلائے گی آپ کیوں بھارت کے جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں جو جن کو سمیدھان کے آرٹیکل ففٹین اور سسٹین کے تحج جن کی سوشل ایجوکیشنل بیک ورڈنس کا ایک امپریکل ڈیٹا ہے کرشنن کمیشن کرشنن کی ریپورٹ ہے او بی سی کمیشن ریپورٹ ہے پھر اس کے بعد صدیر کمیٹی کی ریپورٹ ہے پھر تیلنگانہ کے او بی سی کمیٹی نے اس صدیر کمیٹی ریپورٹ کو لے کر دیکھا اور ایکسپٹ کیا کہ یس مسلمانوں کے سوشل ایڈیوکیشنل بیکورڈنس کا ایک ایمپریکل ڈیٹا ہے آپ کیوں اس کے خلاف ہیں کیوں آپ مسلمانوں کو ترخی کرنا اسے دیکھنا نہیں چاہتے وہ اگر ایک مسلمان میں جو بیکورڈ کلاسز ہیں یا کاسٹ ہیں اگر ان کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں سٹیٹ پبلس کمیشن میں ڈی و آئی ایس پی پولیس آفیسر بن رہے ہیں آرڈیو بن رہے ہیں تیسلدار بن رہے ہیں ٹیچر بن رہے ہیں نرسز بن رہے ہیں کونسٹیبل میں ریکورمنٹ ہو رہا ہے تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کیوں مسلمانوں کو مرجلائز کرنا چاہتے کیوں مسلمانوں کے ایلینئر کرنا چاہتے اور بھارت کے ہوم منسٹر سے اور بھارت کے بدان منطقے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تیلہنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تیلہنگانہ کے شیڈول ٹرائب کا ریزرویشن سکس پرسنٹ سے نائن پرسنٹ کر دیا جائے آپ کیوں اس پر خاموش بیٹھیں بتائیے کریئے ناپ اور دوسری بات تیلہنگانہ کے اسمبلی میں مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں ان کو ٹویل پاسٹ ریزرویشن کا ایک ریزولوشن پاس ہوا ایک بنایا گیا اس کو ہوم منسٹری میں ہے ہم اچھا کیوں جواب نہیں دے اس کا اور آپ نے کرنا ٹکا میں نکال دیا سپریم کورٹ نے کیا کہا ابھی تک وہ نہیں جانتی کہ بی جے پی تو یہ آل ان آل جو ہے بی جے پی کا ایک سسٹمک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈیولپمنٹ سے ان کے امپاورمنٹ سے روکا جائے وہ ان کی غریب جو کاسٹ ہیں مسلمانوں میں ان کے بچے پولیٹیکلی سوشلی ایڈوکیشنلی امپاور نہ ہو اسی لیے تو بی جے پی کے پاس نہ تو کوئی مسلم امپی ہے نہ بی جے پی کے پاس نہ کوئی مسلم منسٹر ہے یہ ان کی کھلی کھلی نفرت کی نشانی ہے اور یہ پولیٹیکس آف ڈسپیرنس بی جے پی کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کرنا ٹکا کی آپ مثال دے رہے ہیں کرنا ٹکا میں وہ جو انٹریم ریپورٹ کے پر آپ کاسٹ کو نکال سکتے کیا ریزورشنی کاسٹ نہیں نکال سکتے کمپلیٹلی انکانسٹیوشنل ایلیگل ہے اچھا وہ انٹریم ریپورٹ پبلک ڈومین میں بھی نہیں ہے اب ڈیجے پبلک ڈومین ریپورٹ لکھے کرنا ٹکا کی تیلنگ گانا میں تو یہ ہے فیکچول پوزیشن یہ ہے جو بھارت کی ہوم منسٹر سچائی کو نہیں بیان کی ہے بی جے پی کی جو گاڑی چل رہی ہے نا وہ دیش میں آر ایس ایس کے طرف سے چل رہی ہے بی جے پی کی جو ستہ چل رہی ہے جہاں پر ان کی ستہ ہے وہاں پر انکاؤنٹر کے نام پر ختل کر دیا جاتا ہے جو لوگ ان کی پولس کسٹڈی میں ہوتے ان کی موت ہو جاتی ہے جس کا ذاتی گھر ہوتا ہے ان کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا ہے گوش کے نام پر مارا جاتا ہے بلکہ گوش کے نام پر جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے دیش میں آج بیروزگاری نوجوانوں کا مخدر من گیا آج ہم آہ سب سے زیادہ ہمارے پاس پورے وش میں اگر نوجوان آہ بیروزگار ہیں تو بھارت میں ہیں چین ہماری زمین پر خفزہ کر کے بیٹھ چکا ہے پاکستان سے آتنگوادی آ کر ہمارے دیش کے سپاہیوں کو مار رہے ہیں یہ اس پر بات نہیں کرتی ہم اچھا اس پر بھی یہ بھی بات نہیں کرتی مگر مدہ کیا ہے مسلمان سے خطرہ ہے مسلمان کو ہم ڈیولپنٹ ہونے نہیں دیں گے یہ ان کی پولٹکس